کیا آپ جانتے ہیں جب الارم گھڑی کا اب اسکار نہیں ہوا تھا تب لوگ صبح جلدی کیسے اٹھتے تھے اور ایسا کونسا جیب ہے جس کے پاس دل دماغ اور ایک بھی ہٹی نہیں ہے اور ایسا کونسا دیس ہے جہاں سبجیاں دیواروں پر ہوای جاتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں ٹین کی لاشٹ بوگی پر ایکس کیوں لکھا ہوتا ہے اور اسکول کی بسوں کا رن پیلا کیوں ہوتا ہے اسی طرح کے ایمیز فیکٹس جاننے کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ میں امن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ٹوگوڈ ٹاکس فیکٹ نمبر ون ایٹ گیم میں نوٹ گننے کی آواز اصل میں نوٹوں کی نہیں بلکہ ایک سٹیکر دوارہ بنائی گئی آواز ہوتی ہے جس سے آپ کو یہ جاننے میں سنتوشتی ملتی ہے کہ آپ کا پیسہ آ رہا ہے فیکٹ نمبر ٹو دنیا کا سب سے چھوٹا بندر اتنا چھوٹا ہے کہ یہ انسان کی ہتیلی پر بھی آ سکتا ہے پگمی مارمو سیٹ نام کی اس بندر کی لمبائی چار انچ اور بجن لگ بگ سو گرام بکتا ہے فیکٹ نمبر ٹری ووک کا ایک ایسا جانور ہے جسے انسانوں پر کوئی ڈر نہیں ہے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی خسی بنی رہتی ہے اسے دنیا کا سب سے خوش رہنے والا جانور مانا جاتا ہے جو پشمی آسٹریلیا کے دلدلی علاقوں اور چنگلوں میں پائے جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو آئس کریم ٹی وی ایڈز میں استعمال کی جاتی ہے وہ اصل میں پیسے ہوئے آلو کی بنی ہوتی ہے تاکہ سوٹنگ کے سمیں وہ پگھلے نہیں فیکٹ نمبر ٹائپ بگاٹی کار کے ایک ٹائل کی قیمت لگ بگ 10 لاکھ روپے ہوتی ہے اور اس کے انجین آئل کی قیمت لگ بگ 14 لاکھ روپے ہوتی ہے فیکٹ نمبر ٹک ہر سکھے پرسن کے نیچے ایک خاص نسان ہوتا ہے جس سے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ سکھہ کہاں بنا ہے اگر سکھے پرسن کے نیچے ڈائمنڈ بنا ہے تو سکھہ ممبئی میں اور ڈاٹ بنا ہوا ہے تو نویڈا اگر اسٹار بنا ہے تو سکھہ ہیدر آباد میں بنا ہے اگر کوئی نسان نہیں ہے تو سکھہ کولگاتا میں بنا ہے فیکٹ نمبر ٹی اجرائل ایک ایسا دیش ہے جس کا پرتک ناغرک سیمک ہے کیونکہ یہاں کانون کے مطابق ہر ایک بیٹی کو پانچ سال آدمی میں رہنا پڑتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ جاپان میں بس ٹریور اپنی سیل بھی بڑھانے کے لیے جب ہرتال کرتے ہیں تو وہ بسوں کو چلانا بند نہیں کرتے ہیں بس کرمچاری لوگوں سے پیسے لینے ہی بند کر دیتے ہیں جس سے ہرتال ہی ہو جاتی ہے اور یادنیوں کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی ہے فیکٹ نمبر نائن رولیکس گھڑی کی سب سے مہنگی کمپنی ہے جو ایک انجیو کے دورہ چلائی جاتی ہے اور اس کے پروفٹ کا 90% پیسہ ڈونیشن میں جاتا ہے کیونکہ اس کمپنی کا مالک ایک انات بچہ تھا فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ کو پتا ہے لیمبورگینی جیسی مہنگی کار اپنی کار کا بگیاپن ٹی وی پر نہیں کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے جس بیٹی کی اس کار کو لینے کی حیثیت ہوگی اس کے پاس اتنا فالتوسر میں نہیں ہوگا کی بورٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھ فیکٹ نمبر ٹی وی نیپال کا حق سے گاؤں یہ کڈنی والے گاؤں کے نام سے مصور ہے یہاں کا لگوہ ہر بیکتی ہے کڈنی کے سہارے ہی زندہ ہیں لوگوں نے اپنی یہ کڈنی نکال کر بیج دیئے کہتے ہیں کہ انہیں مانت انگوں کی تذکری کرنے والوں نے پیسوں کا لالچ دیا تھا اور کہا تھا کہ کڈنی پھر سے اگ آئی گی یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں کا نام ہی کڈنی والے پڑ گیا ہے فیکٹ نمبر ٹوی ٹرین کی لاش بوگی پر ایکس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹرین کا آخری پوچ ہے جس کو دیکھ کر ریلوک کے کرمچاری پتہ کر لیتے ہیں کہ پوری ٹرین گزر چکی ہے اگر ایکس کا مارک ٹرین پر نہیں دکھائی دیتا ہے تو مانا جاتا ہے کہ ٹرین پوری نہیں آئی ہے ایسے میں ترنت آپات کالین کاروائی سلوک کی جاتی ہے فیکٹ نمبر ٹرین ڈیویڈ ویلکیس نے سال نائنٹین سکسٹی میں بند سیسے کی بوتل میں ایک پودا لگایا تھا جسے آخری بار پانی نائنٹین سیونٹی ٹو میں دیا گیا تھا اور یہ پودا آگی تک جی بھی تھے اس پودے کا بوتل کے اندر خود کا ایکو سسٹم ہے جس میں پانی بھاپ بنتی ہے اور خود بارش بن کر گرتی ہے جس سے اسے نیوٹرینس ملتا رہتا ہے سورج کی روشنی کلوتی چیز ہے جو پودا بوتل کے باہر سے لیتا ہے فیکٹ نمبر ٹوٹی نیپال ایک ایسا دیس ہے جہاں کوئی سوتنطر دیباس نہیں منایا جاتا کیونکہ نیپال کبھی کسی دوسرے دیس کا غلام نہیں بنا فیکٹ نمبر ٹرین دکشن افریقہ دنیا کا ایک ماتر ایسا دیس ہے جس کی تین راجبھانیاں ہیں یہ ہیں پریٹوریا بلوم کوٹین اور کیپٹان فیکٹ نمبر ٹرین اسکول کی بسوں کا رنگ پیلا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ من اس کی آنکھوں کو کسی اور رنگ کی تلنا میں پیلا رنگ سب سے جلدی دکھتا ہے یہ رنگ اندھیرے و کورے میں بھی آسانی سے دکھ جاتا ہے جس سے درگھٹنا آدھی میں بچا ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹرین اسرائیل میں کھیتی لائک جمین کی کافی کمی ہونے کے کارن بہاں وارٹیکل فارمنگ کی جاتی ہے یہاں دھان اور گہوں کے ساتھ ساتھ سبجیاں بھی دیوار پر روگائی آتی ہیں فیکٹ نمبر ٹرین جیلی فیس نام کے سمدری جیو کے سریر میں دل دماغ اور ایک بھی ہٹی نہیں ہوتی ہے ان کے سریر میں 95% پانی ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹرین یہ اینو گیائی ہے اس لڑکی کو دنیا کی سب سے سندر مہلہ اور دنیا کی سب سے مہنی موڈل کا کتا مل چکا ہے یہ ایک گھنٹے فیسن فوٹوگرافی کے 15,000 ڈالر چارج کرتی ہیں فیکٹ نمبر ٹرین الارم گھڑی کے عوش کار سے پہلے صبح جلدی اٹھنے کے لیے مومبتی کا استعمال کیا جاتا تھا جسے اسٹیل یا لوہے کے پلیٹ پر رکھا جاتا تھا اور کیلے فسا دیے جاتے تھے جیسے ہی مومبتی پگھل کر کیلو تک پہنستی تھی کیلے اپنے آپ اسٹیل کے پلیٹ پر گر جاتے تھے کیلے کے گرنے سے ہونے والی آواز ہی الارم کا کام کرتی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو آل پر کر دیں جس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تھانکس پور ووچنگ